اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ اور دوست خائد خان آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے پسندیزہ پروگرام خاتمہ اقتلاف میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ساتھ موجود رہتے ہیں شیخ رضا اللہ عبدالقریب مدنی صاحب اور جو مسئلہ زیر بحث ہے وہ ہے مسئلہ نور و بشر تو آئیے شیخ مہترم کی طرف میں توجہ کرتا ہوں اور اسی مسئلے کو آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں شیخ مہترم اسلام علیکم و برکاتہ شیخ مہترم جو مسئلہ ہمارے بیچ میں چل رہا تھا امت کے لیے تو بہت ہی حساس ہے لیکن پچھلے اپیسوڈ میں جتنی آسانی سے آپ نے مجھے یہاں تک کی سمجھا دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو آپ آگے بڑھائیں اور اس مسئلے کو انشاءاللہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے بتلایا تھا کہ امت دو انتہاؤں میں بٹ گئی ہے ایک فریق ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اور نور ہی نہیں نور من نور اللہ منوانے پر بزد ہے اور ایک فریق ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں مانتا بلکہ آپ کو بشر کہنے پر بزد ہے یہ دو انتہاؤں ہیں ان دونوں انتہاؤں کے بیچ کا جو راستہ ہے وہ ہے اعتدال کا راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ بشر کہتے ہیں وہ حقیقتاً رسول اکرم کی حقیقت کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کے درجے اور مرتبے کا انکار نہیں کرتے ہیں وہ اس بات کے معطرف ہے کہ درجے اور مرتبے میں آپ جیسا کوئی نبی بھی نہیں ہیں کوئی دوسرا انسان تو دور کی بات ہے کوئی نہیں سکتا کوئی نہیں سکتا تو جو غلط فہمی ہمارے نور کہنے والے بھائیوں کی طرف سے پھیلائی جاتی ہے کہ لوگ نبی کا صرف اتنا درجہ مانتے ہیں اپنے جیسا بشر کہتے ہیں یہ محض دشمنی کی بنیاد پر غلط فہمی کی بنیاد پر ہے اور بے وجہ اختلاف کو بڑھانے کے چکر میں ہے حقیقت سے بلکل دور ہے ایک ہے آپ کی حقیقت کہ آپ بشر ہیں اور ایک چیز ہے آپ کا درجہ اور مرتبہ تو بشر ہونے میں آپ دیگر بشر کی طرح سے ہیں جیسے دیگر انبیاء کرام بشر ہیں یہ آپ بھی بشر ہیں قرآن میں ایک جگہ تو یہ کہا گیا کہ آپ اعلان کریں قل انمانا بشرم مثلکم جب مشرقین مکہ نے آپ سے بڑے بڑے بطالبات کیے مکہ کو شام کی طرح سے سرسبد و شاداب بنا دیجئے آپ یہاں نہریں جاری کرا دیجئے یہ کر دیجئے وہ کر دیجئے تب ہم آپ کو مانیں گے تب اللہ رب العزت نے آپ سے کہا آپ کہیے کیا کہا کہ میں یہ کب دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں خدا ہوں میرا دعویٰ تو یہی ہے کہ میں بشر ہوں اور رسول ہوں اور بشر سے رسول سے ایسے مطالبات کرنا جو اللہ رب العزت کی قدرت سے مطالب ہیں یہ انصاف نہیں ہے یہ غلط ہے میں نے اگر یہ دعویٰ کیا ہوتا کہ میں اللہ ہوں یا اللہ کی صفات میرے اندر ہیں تو تم مجھ سے ایسے مطالبات کرتے تو بات بنتے ہیں لیکن میں نے تو ایسا کہا نہیں میں تو یہی کہتا ہوں بشر ہوں رسول ہوں قرآن کہہ رہا ہے نبی خود اقرار کر رہا ہے رسول اکرم اپنی احادیث میں اقرار کر رہا ہے صحابہ اکرام اقرار کر رہا ہے امامان دین اسی بات کو کہہ رہا ہے تو بشر کہنا ہرگز توہین نہیں ہے لیکن اگر کوئی آدمی توہین رسول کرے دل میں اور نور بھی کہے تو کیا اس کو گوارہ کی جائے گا نور کہتے ہوئے توہین رسول دل میں رکھے تو یہ گوارہ نہیں ہے تو بشر کہتے ہوئے اگر توہین رسول کا ارادہ کرے تو وہ بھی گوارہ نہیں ہے توہین الگ چیز ہے بشر اور رسول کہنا یہ الگ مسئلہ ہے ان دونوں کے کوئی تعلق ایک دوسرے سے نہیں ہے ایک مومن کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ رسول کی تعظیم نہیں کرتا کلمہ پڑھتا ہے اس کے باوجود رسول کا احترام نہیں کرتا یہ بترین قسم کی بدگمانی ہے اس سے بڑی بدگمانی کوئی اور ہو نہیں سکتی جبکہ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اپنے بھائی کے بارے میں اچھا گمان رکھو دنوں بالمومنین خیرہ مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو اس کی زبان سے جو لفظ نکلا ہے اس کا اگر اچھا محمل ہے کوئی کیا جا سکتا ہے اس کی تعمیل کی جا سکتا ہے اچھے کو مراد لو اور جو غلط اس کو مراد مت لو یہ ہم سے کہا گیا ہے اب دیکھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم نور مانے اور بشر نہ مانے بشریت کا انکار کر دیں صرف نور مانتے ہیں تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نور ہیں کیسے نور خالق ہیں کہ نور مخلوق ہیں یہ مسئلہ سمجھنا بہت ضروری ہے اس کا مطلب کیا ہوا ہے ایک نور دو ہیں دو قسم کے نور ہیں ایک نور خالق ہے یعنی اللہ رب العزت کا نور اللہ نور السماوات یہ اللہ ہے اور ایک نور مخلوق ہے جو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے وہ نور اور اس کا وجود ہے تو رسول اکرم جو نور مان رہے ہیں آپ وہ کونسا نور مان رہے ہیں تین بڑی مخلوق ہیں جو صاحبِ عقل ہیں ایک فرشتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو نور سے بنایا ایک جن ہے اللہ رب العزت نے ان کو نار سے بنایا آگ سے ایک انسان ہے جس کو اللہ رب العزت نے خاک سے بنایا مٹی سے قرآن شریف نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر یہ ذکر کیا ہے خلقتوہو من تین من تین اللازب الگ الگ لفاظ میں تو یہ تین مخلوق ہو گئیں ایک نور سے بنی ہے ایک آگ سے بنی ہے ایک مٹی سے بنی ہے اب ان تین مخلوقات میں کون افضل ہے یہ ذرا ہمیں دیکھنا ہے بلکل اور پھر فیصلہ کرنا ہے کہ رسول اکرم کو کیا مانا جائے کہ آپ کی شان بلد ہو آپ کی تعظیم باقی رہے آپ کی شان نہ گھٹے تو اگر ہم یہ کہیں کہ آپ نوری مخلوق ہیں بظاہر تو شک یہی لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نوری کہا جاتا ہے وہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ فرشتوں کے لیول میں آ جاتے ہیں لیکن کیا فرشتے انسان سے افضل ہیں سوال یہ ہے کیا فرشتے انسان سے افضل ہیں نہیں انشاءاللہ تو یہ لمبا مسئلہ ہے لیکن من جملہ مجموعی طور پر کہ انبیاء کرام علیہ السلام جیسے ہمارے نبی اکرم ہیں کیا نبی اکرم سے افضل ہے کوئی فرشتہ ہمارا تو یہ ایمان ہے نا کہ اللہ کے بعد درجہ اور مرتبہ سلسے اعلیٰ اولیٰ افضل اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ ہمارے نبی کو محمد رسول اللہ کو حاصل ہے ٹھیک ہے نا اچھا ایک دوسری چیز دیکھیں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا پھر ان کو علم کی دولت سے نوازا پھر فرشتوں کو حکم دیا جس کو حکم دیا فرشتوں کو اور جن بھی اس میں شامل تھا فرشتے اور جن یعنی ناری مخلوق اور نوری مخلوق دونوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو قرآن کہتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلُّهُ مَجْمَعُونِ سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا بلکل اور کہتا ہے اِلَّا اِبْلِيسَ عَبَا وَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اِبْلِيسَ نے نہیں کیا ناری مخلوق تھی اس نے خاکی مخلوق کو سجدہ نہیں کیا اور جب پوچھا گیا کہ کیوں نہیں سجدہ کیا تو اس نے جواب جو دیا یہ دیا مجھے تُو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے مٹی کی خاصیت تو پستی ہے پستییں بلنزیوں کو سجدہ کرتی ہیں بلنزییں پستیوں کو سجدہ تھوڑی کرتی ہیں عقل لڑائی اس نے یہ پہلا اس سے یہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی لیکن فرشتوں نے سجدہ کیا اب وہ باقی بہت چھوڑ دیتے ہیں یہ بتائیے جس کو سجدہ کیا گیا وہ افضل ہے یا جو سجدہ کرے وہ افضل ہے دیفنیٹلی جس کو سجدہ کیا جائے وہ افضل ہے ظاہر ہے جو مسجود ہے وہ افضل ہے اور جو سجدہ کرے وہ مفضول ہے اب خاک کو نور سجدہ کر رہا ہے نوری مخلوق سجدہ کر رہی ہے اور یہ کروا کون رہا ہے اللہ کروا رہا ہے تو اس اعتبار سے اب جو ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم کو ہم بشر نہیں مانیں گے آپ نور ہیں تو ایک طرح سے وہ رسول اکرم کا درجہ گھٹا رہے ہیں کیونکہ آپ کو نوری مخلوق ثابت کر کے ان لوگوں میں شامل کر رہے ہیں جو سجدہ کرنے والے ہیں بلکل اور اس مخلوق سے نکال رہے ہیں جس کو سجدہ کیا گیا ہے جو گھٹا رہے ہیں گھٹا رہے ہیں گھٹا رہے ہیں رسول اکرم بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے لیکن ہم یہ الزام نہیں لگا رہے ہیں کہ وہ لوگ گھٹانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں وہ تو بڑھانے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں بلکل اب یہاں پر دیکھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور بشر ہوتے ہوئے ساری کائنات میں سب سے افضل ہیں افضل البشر ہیں آپ انبیاء اکرام کی تعداد صحیح تو کسی کو نہیں معلوم لیکن مشہور ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام جز میں حضرت آدم حضرت ابراہیم جیسے انبیاء اکرام بھی شامل ہیں ان تمام میں سب سے افضل کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں آپ تو جو تمام انبیاء سے افضل ہے کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ان کے برابر ہوں نہیں کہہ سکتا ہے درجہ مرتبہ آپ کا الگ ہے اور بشریت آپ کی الگ ہے اور یہ فضیلت ہے ہی اس بنیاد پر کہ آپ بشر ہیں تو افضل البشر اس بشریت نے انسانیت کو بشریت کو وہ شرح بخشا ہے کہ فرشتے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ناری مخلوق اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی آپ بشر میں شامل ہیں تب ہی بشر تمام سے افضل ہے اور آپ کو نکال دیا جائے بشریت سے شیخ اس کے بیچ میں ایک اکثر حدیث آتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آدم علیہ السلام کو کیسے پتا چلا اور کیسے معاف کر دیا گیا تو شیخ اس کے بارے میں تھوڑی سے وضاحت کرتے چلئے وہ بھی ایک نکتہ لیا جاتا ہے شیخ اس پر بکلے کرتے ہیں یہ مسئلہ ہمارے مسئلے سے تھوڑا مختلف ہے آخر میں ہم اس کی طرف آپ توجہ دلائے گی یاد رکھئے گا اپنی بات تو ہم اس کی طرف توجہ کریں گے اور اس کو بتلائیں گے ابھی ہم آپ کو یہ بتلا رہے تھے پہلے اپیزوڈ میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشار ہیں جیسے ہم نے کہتا ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور کوئی شک و شبہ اگر لاتا ہے تو وہ اہل سنت سے خارج ہے ساتھ ہی آپ نور بھی ہیں نور ہے تو شیخ یہ جو اعتدال کا اپنے راستہ ڈھونڈا ہے تو شیخ مکہ کیا ہے وہ بتائیے دیکھئے آپ نور ہیں نور آپ کی ذات گرامی جو اختلاف ہے نا جب ہم نور مان رہے تو پھر اختلاف کس بات کا وہی بھی جو بشر کہتے ہیں نا رسول اکرم کو وہ رسول اکرم کے نور کے منکر نہیں ہیں رسول اکرم کو نور ماننے سے ان کو پرہز نہیں ہیں بس وہ ان غلو پسندوں کی غلو سے اسلام کو دور رکھنا چاہتے ہیں جو اللہ اور رسول کو ایک بتانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہتے ہیں وہی جو مستوی ارشتہ خدا ہو کر کتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر جو کہتے ہیں آہد میں اور احمد میں فقط ہے میم کا پردہ جو احمد میں سے اگر میم نکالیں گے تو آہد رہ جائے گا قل ہو اللہ ہو آہد جو کسی نہ کسی طریقے پر وہ قیدہ اوتار کو اسلام میں داخل کر کے توہین کے مرتقب ہو رہے ہیں اس سے بچانے کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے اور ایسی کوئی اور آیت کریمہ قرآن میں موجود نہیں ہے جیسے یہ ہے قل انما انا بشرم مثلکم ایسی آیت نہیں ہے کہ آپ کہیے کہ میں نور ہوں ایسی کوئی آیت کریمہ نہیں ہے حل کنتو اللہ بشر رسولہ حل کنتو اللہ بشر نورہ ایسی کوئی آیت نہیں ہے اتنی سراحت کے ساتھ یہ قرآن شریف کی آیت کریمہ ہمارے بعض بھائی کے دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ جی شکی اسی آیت کے بارے میں میں آپ جاننا چاہتا ہوں تو میں آپ کو بتلاتا ہوں تو یہ آیت کریمہ میں بعض مفسرین نے لکھا یہاں نور سے مراد رسول اکرم ہے بعض دوسروں نے کہا کہ نہیں نور سے مراد بھی کتاب ہی ہے قرآن شریف ہی ہے اور اس پہ لبی بحثیں کی ہیں مفسرین کرام نے اس میں ہم نہیں جاتے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے رسول ہی مراد ہے نور ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے پاس نور آیا یعنی محمد رسول اللہ آئے اور کتاب مبین یعنی قرآن شریف آیا کیا حرج ہے اس پہ اگر یہ قول مان لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے ہمارے رسول نور ہے لیکن نور شیخ لبزی ماں نے اس کا یہی لکھ لے گا نا مگر ہاں یہی ہے نور جو ہے جھگڑا کیا ہے جھگڑا ہے کہ آپ نور مجسم ہے کہ نور ہدایت ہے شیخ نور مجسم کیا ہے یہ بھی بتا دیجئے نور مجسم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جسم نورانی ہے نور سے بنا ہوا ہے نور سے بنا ہوا ہے انسانوں جیسا جسم نہیں ہے انسانوں جیسا مٹی کا بنا ہوا نہیں ہے نہیں ہے آئی بس ٹھیک ہے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نور مجسم ہے جی وہ اور جو کہتے ہیں کہ نہیں نور ہدایت ہے وہ نور دونوں مان رہے ہیں نور دونوں مان رہے ہیں اس کی تشریح میں اختلاف ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نور ہدایت ماننے میں رسول اکرم کی تعظیم ہے تکریم ہے بڑائی ہے اور یہ آپ کی تعلیمات قرآن و سنت کی تعلیمات کے این مطابق ہے کہ آپ نور ہدایت ہیں جہاں آپ جاتے ہیں وہاں ظلالت اور گمراہی کے اندھیرے پہلے سے ہی بھاگ جاتے ہیں آپ آئے نور بن کر آئے نور ہدایت بن کر آئے تو ظلالت اور گمراہی شرک اور کفر کے اندھیرے آپ کے آنے سے بھاگ کھرے ہوئے ہیں آپ کے تعلیمات سے یہ ہے نور ہدایت کا مانا نور مجسم کا مطلب آپ کا جسم نورانی ہے تو جسم تو نورانی فرشتوں کا بھی ہے سارے فرشتے نوری ہیں اور ہم نے یہ بتلایا کہ نوری مخلوق افضل نہیں ہے بشر سے دیکھو وہ وہاں پہ سجدہ کر چکی ہے جی تو افضل تو یہ خاکی مخلوق ہی ہے خاکی مخلوق افضل ہے تو اگر ہم رسول اکرم کو بشریت سے نکال کر اور نور مجسم میں داخل کرتے ہیں تو گویا کہ آپ کی فضیلت کو ہم گرا رہے ہیں فضیلت کا انکار شیخ لیکن اس پہ ایک سوال آتا ہے کہ وہ کونسی سب سے مضبوط دلیل ہے جو لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننے پہ آمادہ کر دیتی ہے نہیں آپ نور ہے میں نے بتلایا نا اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے جسمانی طور سے نور جو مانتے ہیں جسمانی نور کا تو تصور لوگوں کیا اقیدہ اوتار کے مثل ہے وہ زبردستی وہ ثابت کرنی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدِ گرامی کا نام کیا ہے عبداللہ عبداللہ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے آمنہ آمنہ ٹھیک ہے نا وہ بشر تھے کہ نور تھے بشر تھے بشر تھے اس میں تو کوئی جگرہ نہیں ہے نا نہیں کوئی شک و شبہ ہے نہیں ٹھیک ہے آپ کی اولاد میں سب سے چھوٹی سائبزادی آپ کی حضرتِ فاطمہ بشر ہیں کہ نور ہیں بشر ہیں بشر ہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ کہیں ایسا ہوا ہے کہ درخت تو ہو عام کا اور لگتی ہو اس پہ جامن نہیں ایسا کوئی درخت دیکھا آپ نہیں نہیں اچھا درخت جامن کا ہو اور اس پہ عام لگتے ہو ایسا کہیں دیکھا ہے نہیں عام کے درخت پہ ہمیشہ عام لگے گا جامن کے درخت پہ جامن لگے گا بلکل ٹھیک ہے نا اگر آپ کے والدین کریمین اگر بشر ہیں تو ان کی جو اولاد ہوگی وہ بشر ہی ہوگی پھر آپ اگر نور ہیں تو آپ کی جو اولاد ہوگی وہ بھی نور ہوگی وہ نور ہوگی یہ مسئلہ ایسا ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے آسانی سے اس کو بڑے بھاری بھرکم الفاظ میں سمجھانے کی ان کوشش نہیں کر رہے آج جو سادات حضرات ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اولاد رسول حضرت فاطمہ حضرت حسن حضرت حسین سے اپنا رشتہ جو چھوڑتے ہیں اور ہن ان کو دیکھ لیا جائے وہ کیسے نور ہے صحیح جب کسی آدمی نے یوں کہا کہ تُو ہے آئین نور تیرا سب گھرانا نور کا وہ بھی نور ہونا چیئے ہیں تو سب گھرانا نور کا تو جیسا یہ گھرانا نور کا ہے ایسے ہی نور آپ ہیں تو وہ نور مجسم نہیں ہے وہ نور ہدایت ہے نور صفت ہے آپ کی حقیقت نہیں ہے حقیقت کیا ہے خات مٹی سے بنا ہے اللہ رب العزت نے آتا جیسے آپ کے والدیں اور اوپر جتنے بھی ہیں جتنے انبیاء کرام ہیں سب کو اللہ رب العزت نے مٹی سے ہی پیدا کیا آدم کو مٹی سے پیدا کیا شکر اس سے پہلے جو آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے وہ آہ صفت ہے شکر اس کو اتوازہ اور واضح کر کے آپ بتا سکتے ہیں دیکھیں آپ کی صفت ہے آپ کی صفت ہے نور نور ہے تو نور یہ زد ہے تاریخی ظلمت اپوزٹ ہے اس کا اپوزٹ ہے تو آپ نور ہیں آپ کے رہتے ہوئے ظلمت تھہر نہیں سکتی تاریخی تھہر نہیں سکتی اور آپ نے جو کچھ پھیلایا وہ نور پھیلایا آپ نے جس کو آگے بڑھایا وہ نور آپ جو کتاب لے کر آئے وہ نور آپ جو پیغام لے کر آئے وہ نور یہ سب کچھ اسلام ہے اللہ رب العزت اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے اس کی ہدایت کر دیتا ہے اس کی رہنمائی کر دیتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں کہ بشر ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور ساتھ ہی نور بھی ہیں یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہم جھگڑ کر ایک دوسرے پر فتوے بازی کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تکریم اسی بات میں ہے کہ اہم آپ کو نورِ ہدایت مانے نورِ مجسم میں بضاعت ہی کوئی فضیلت نہیں جیسے فرشتے نورِ مجسم ہیں لیکن اس میں کوئی فضیلت نہیں نورِ ہدایت سرابہ فضیلت ہے اس میں فضیلت ہی فضیلت ہے تو آپ کی تعظیم تکریم بڑائی رفع اس کا تقاضہ ہے کہ ہم آپ کو مانیں کہ آپ نور ہیں صفت آپ کی نور ہے اور حقیقت آپ کی بشر ہے آپ نبی ہیں اور سارے نبی بشر تھے اور یہی امت کا اجماعی مسئلہ ہے اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی بھی فرقے کے یہاں کہ نبی سب بشر ہوتے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی اپنی کتاب پڑھیں جس میں ان کے حقیدے لکھے ہیں پہلے حصے میں ہمیں کتابوں کے نام نہیں لے رہا ہوں کتابوں کے نام بھی لے سکتے کہ اس میں دیکھیں اور صفحہ فلا میں دیکھیں اس میں دیکھیں کہ نبی سب بشر ہوتے ہیں نبی کوئی اللہ رب العزت نے جنوں میں سے نہیں بھیجا فرشتوں میں سے نہیں بھیجا عورتوں میں سے نہیں بھیجا یہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں فرمایا اور جب کفار نے یہ کہا کہ اگر اللہ رب العزت کو کوئی نبی یا رسول بھیجنا ہی تھا تو ملائکہ میں سے بھیجتا فرشتوں میں سے بھیجتا تو اللہ رب العزت نے جواب اس کا یہ دیا کہ اگر دنیا میں فرشتے رہتے بستے تو ہم فرشتوں کو نبی اور رسول بنا کر بھیجتے ہیں لیکن زمین پر تو انسان بس رہے ہیں اگر ہم نبی اور رسول بنا کر فرشتے کو بھیج دیں تو یہ اس کے احکام کا پالن کرنا ہی سکے گا وہ پانچ وقت کی نماز پڑھے گا یہ کہے گا آپ تو فرشتے ہیں آپ کو کوئی کام نہیں ہے میں تو انسان ہوں بچے بھی پالنا ہے کاروبار بھی کرنا ہے میں کہاں پڑھ سکتا ہوں لیکن اللہ رب العزت نے کہا رسول اکرم کی زندگی تمہارے لئے آئیڈیل اور نمونہ ہے ان کے نقشے قدم پر تمہیں چلنا ہے کیوں یہ نہیں کہہ سکتے وہ تو اور ہیں کچھ وہ تو نوری ہیں ہم تو خاکی ہیں ہم ان کے پیچھے کیسے چلتے ہیں نہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن شریف نے واضح انداز میں فرما کہ آپ بشر ہیں اور سارے نبی ہم نے بشر بیجے انبیاء کرام پر جب یہ اتراز ہوا کہ وہ کل تک تو تم ہماری طرح بشر تھے اب کہہ رہے ہیں ہم نبی و رسول ہیں تو انبیاء کرام نے یہ نہیں کہا کہ ظالموں تمہیں دھوکہ لگا ہے ہم بشر نہیں ہیں ہم تو نوری مخلوق ہیں ایسا کہا نہیں کہا بلکہ اقرار کیا انہنو اللہ بشرن ہم ہیں تو بشر ہی لیکن اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت سے ہمیں سرفراز کر کے تمہاری طرف بھیجائے تو انہوں نے پورا قرآن آپ پڑ جائیے کہیں بھر بھی کسی نبی کی زبان سے اور ہر نبی کی امت نے نبی پر یہ اتراز کیا کہ آپ بشر ہیں آپ کو ہم رسول نہیں مان سکتے تو جب یہ بات آئی ہے تو ایک نقطہ اور بتاتے جتنے بھی کافر قومیں گزری نبی اور رسول کو نبی اور رسول ماننے سے انکار کس بنیاد پر کیا ہے کہ آپ بشر ہیں ہم آپ کو نبی اور رسول نہیں مان سکتے تو یہ سمجھتے تھے کہ بشریت اور نبوت اکھٹے نہیں ہوں سکتی دونوں یعنی بشریت کو انہوں نے بہت معمولی اور حقیر سمجھا نبوت اور رسالت کا درجہ بہت اوچا ہے اور بشریت بہت نیچی چیز ہے گھٹیا چیز ہے ان دونوں کا جوڑ کیسے ہو سکتا ہے تو جب آپ بشر ہیں تو ہم آپ کو رسول نبی نہیں مان سکتے اسی بنیاد پر انکار کیا سب نے اب آج کے ہمارے زمانے میں ہمارے بعض بھائی اس فلسفے کو الٹ رہے چونکہ آپ رسول ہیں نبی ہیں لہذا ہم آپ کو بشر نہیں مان سکتے یعنی دونوں ہی بشریت کو حقیر اور معمولی سمجھ رہے ہیں یعنی اس نقطے پر دونوں کا اتحاد ہے ایک طرح سے کہ بشریت نبوت اور رسالت کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتے نہیں ہوسکتے تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مسئلے کو اتنا زیادہ نہ بڑھائیں جو لوگ رسول اکرم کو بشر کہتے ہیں وہ بھی آپ کو نور مانتے ہیں آپ کی صفت نور مانتے ہیں لیکن نور من نور اللہ نہیں کہتے کیونکہ نور من نور اللہ اللہ کے نور میں کا نور یہ فضیلت نہیں ہے یہ کفر ہے یہ بالکل اسی درجے میں ہے جیسے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہا عیسائیوں نے اور جیسے یہودیوں نے عدیر کو ابن اللہ کہا بیٹے میں کیا ہوتا ہے باپ کا ایک حصہ ہوتا ہے چھوٹا ہے اور جب آپ مان رہے ہیں کہ اللہ کا نور اللہ کے نور میں کا نور یعنی وہ اللہ کا حصہ ہو گیا اللہ کا حصہ ہو گیا پھر آپ یہ دیکھئے جیسے ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں کہ تم نے ابن اللہ مانا اور وہ اکنون کے اور اس میں تو ہے خدا بھی مانتے ہیں تو ان کو شولی دے دی گئی تو کیا اللہ رب العزت کو شولی دے دی گئی کل کو ہمارے اس عقیدے پر وہ اعتراض نہیں کرتے تم بھی تو نور میں نور اللہ کہتے ہو کیا اللہ رب العزت کا نور مر سکتا ہے بلکل نہیں چاہے آپ ایک آن کے لیے مانیں ایک آن کے لیے بھی کیا اللہ رب العزت کا نور موت کی گرفت میں آ سکتا ہے داہرہ کے نہیں یہ بہت بڑی گستاخی ہے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے اس طرح کی چیزوں سے اور دوسرے کے خلاف بدگمانی کرنے سے لوگوں کو لڑانے سے اور یہ مانیں کہ کوئی بھی مسلمان جو صاحب ایمان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہیم نہیں کرتا سب تعظیم کرتے ہیں بلکل اور تعظیم ہی کے لیے یہ باتیں جو اتنی ہو گئی ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ آپ کی تعظیم قائم رہے تو جو لوگ مور و منور اللہ کا انکار کر رہے ہیں وہ اسی لیے کہ اس سے توہین اللہ کی بھی ہو رہی ہے اور رسول اللہ کی بھی ہو رہی ہے بلکل اس سے بچی ہے تو رازم جیسا کہ آپ نے دیکھا شیئے کے موطل نے کتنے آسان طریقے سے دو مشکل راہوں میں سے اطلال کی راہ کیسے اختیار کی جائے وہ ہمیں بتایا ہو سکتا ہے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے اس مسئلے کو بہت آسان طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے تو انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں آپ ہمیں ایسا ضرور جڑیے ایک نئے مسئلے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش ہوں گے اب ہمیں دیجئے اجازت اور رکھیں اپنا خیال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی